مہنگائی سے جلستے عوام پر پیٹرول کا چھڑکاو پیٹرول چار پیہ تیرہ پیسے مہنگا نائی قیمت دو سو ناسی روپے پجتر پیسے فی لیٹر مکرر ڈیزل کی موجودہ قیمتیں برق راہ رکھنے کا فیصلہ وزارتی خزانہ نے نائی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نائی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا عوام کے لیے نائی ٹنشن مہنگی بجلی کے بعد اب مہنگا ہوگا کنیکشن بجلی کے کنیکشن کی سیکیورٹی فیس میں ہوش ربا اضافہ کرنے کی تیاری گریلو سارفین کے لیے سیکیورٹی فیس ایک ہزار دو سو بیس سے بڑھا کر اٹھارہ ہزار روپے کرنے کی درخواست سنگل فیس میٹر کے لیے سارفین کو چوبیس ہزار روپے ادا کرنا ہو گئے وزارت پاور ڈیوین نے تیرہ ماں کے بیلوں کے مطابق سیکیورٹی فیس بڑھانے کا فیصلہ کیا ہاؤسنگ سسائٹیز اور انڈسٹریز لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹیکسس رڈار پر صفائی کمپنی کا اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کمرشل ٹیکسس ریٹس بڑھانے کا فیصلہ اتدائی مرحلے میں صفائی ٹیکسس لاکھو ہونے پر 22 ارب 28 کروڑ روپے اکھٹا ہوں گے کمرشل یونٹس پر ٹیکسس لگانے کی منظوری حکومت پنجاب دے گی جماعت اسلامی عام اتخابات کو فراڈ اور جللو قرار دے دیا امیرہ جماعت اسلامی زراجہ لکھ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دانتیزدہ الیکشن پچیس کروڑ عوام کے ساتھ بترین مزاق ہے چیف الیکشن کمیشنر قوم سے مافی مانگ کر مصافی ہو جہمہوریت لوگوں کی رائے قبول کرنے کا نام ہے الیکشن کمیشن بتانم سکا کے فارم پنتالیس اور فارم سنتالیس میں اتنا فرق کیوں ہیں سراجہ لکھ کا الیکشن میں ہونے والی دانتلی پر آزاد تحقیقاتی کمیشن بنانے کا پلان ترجمان وزیراعلا پنجاب محمد رفی اللہ کی خدمات پی سی پی کے سپورٹ محمد رفی اللہ کو سینئر ڈی جی جی ایم میڈیا تائنات کرنے کا فیصلہ کیابرین ڈیوی اینڈ کے جانب سے تقریری کا نوٹیفیکشن جاری محمد رفی اللہ بارہ سال سے وزیراعلا آفیس میں ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز تائنات ہے شیرمن پی سی پی محسین اکپی نے محمد رفی اللہ کی خدمات پنجاب حکومت سے مانگیری چیئر پرسنٹ جارل پروٹیکشن پیاروز سارا احمد سے انجی اوز کے وفت کی ملاقات بچوں کی پلاہ ہو بیبود اور دیگر امور پر گپتگو بچوں کے حقوق کے لیے آگاہی مہم چلانے پر اتفاق ایم پی ایس سارا احمد کہتی ہے ہمارا مقصد بے سہارا اور ادم توجہ کا شکار بچوں کو تعلیم کے ذریعے مفید شہری بنانا ہے اوٹس حضرت شاہ حسین کی تقریبات زلہ انتظامیہ کا لاہور میں کل عام تاطل کا اعلان ڈپٹی کمیشنر رافی حیدر نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا زلہ انتظامیہ اور اس کے ماتحہ دفاتر بند رہیں گے نوٹیفیکشن کا اطلاق پنجاب سیول سیکٹریٹ کے دفاتر اس سے منسلک محکموں اور علاقائی دفاتر پر نہیں ہوگا بلاہور بٹو سمیت پپلز پارٹی کے منتخب عراقی نے نوٹیفیکشن جوکنے کی درخواست پر سمات لاہور آئیکوڈ نے ریجسٹر آر آفیس کو کیس مکرر کرنے کی ادایت کر دی عدالت نے آئندہ سمات فور فریکین کو دلائل کے لیے طلب کر دیا دسویں جماعت کے سلانہ امتحانات کا آغاز آج سے ہوگا ایک لاکھ نفیہ ہزار سے زائد امیدوار شرکت کریں گے پہلے روز ساتھ امزامین کا امتحان منعقد ہوگا دسویں جماعت کے امتحانات سولہ مارچ تک جاری رہیں گے پچیس سرکاری جامعات کی مستقل وائز چانسلر کی تقریروں کا محاملہ نئے حکومات آنے کے بعد سرچ کمیٹیاں اور تقریروں کا عمل بھی نیا ہوگا پی ایچ تی نے وائز چانسلر کی تقریری کے لیے نائے پروسیس شروع کرنے کی سمری تیار کر لیے نئے سرچ کمیٹیاں بنانے کے لیے کابینا سے اجازت لی جائے گی موسیقی